آداب آپ دیکھ رہے ان فوکس نیوز اور میں ہوں عرشدار آج پتیس تاریخ ہے پتیس اپریل اور جیسا آپ سب جانتے ہیں کل شام کو ال جی ایڈمیسٹریشن کی طرف سے ایک آرڈر آیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ چوبیس اپریل رات آٹھ بجے سے چوبیس اپریل صبح چھے بجے تک کرونا کرفیو انٹائر جینڈ کے یو ٹی میں لگایا جائے گا اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہم گھنٹا گر کے پاس ہے اور جو پچھلے سال کا ماحول تھا ویسا ہی ایکزیکلی اس وقت آپ فیل کر سکتے ہیں جو پچھلے سال لوگ ڈاؤن میں ماحول ہماری کشمیر میں تھا اور آج جو دو رات اور ایک دن کا کرونا کرفیو لگایا گیا ہے ایڈمیسٹریشن کی طرف سے اس گھر سے جو ہمارے کشمیر میں جو کوویڈ کیسز ہے آپ کو معلوم ہے پچھلے پندرہ بیس دن سے لگاتار ان کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے اگرچہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب ہم نے کوویڈ کے کیسز پر کافی کنٹرول کر لیا تھا لیکن دونوں طرف سے لا پروائے ہوئی لوگ بھی لا پروائے ہوئے لوگوں کو شاید لگا کہ ہم کوویڈ فری ہو چکے ہیں تو لوگ ویڈاؤٹ مارک سڑک پر گوم رہے تھے کراؤڈ ہو رہی تھی ریلیز ہو رہی تھی گیدرنگز ہو رہی تھی اور شاید لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید ایڈمیسٹریشن بھی سیریس نہیں ہے تو ہم سیریس کیوں ہو لیکن جب پچھلے پندرہ دن سے لگاتار ہمارے کشمیر میں کیسز میں اضافہ ہو رہا تھا اور ابھی بھی ہو رہا ہے ہم نے اکیس سو بائیس سو کا آگرہ بھی پار کر لیا ہے جبکہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب چالیس کیسز ہمارے کشمیر میں نکل رہے تھے اور کل تقریباً پانچ سو سے زیادہ جو کیسز ہماری شرنگر میں نکلے تھے اور جو ایک سروے کیا گیا لوگ ماسک نہیں لگا رہے تھے لوگ انیسیسری گھروں سے باہر نکل رہے تھے لوگ گیدرنگ کر رہے تھے کراؤڈز میں جا رہے تھے اس کا نتیجہ یہ ہے جو اب ایک بار پھر آج شروعات ہوئی جو کرونا کرفیو ایک دن اور دو راتوں کا لگا لیکن اگر ایک بار پھر ہم نے لا پروائیہ برتی ایک بار پھر ہم نے ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جو پروٹوکال گائیڈ لائنز کو فالو کرنے کے لئے کہا گیا ہے ہم نے ان کو نہیں کیا تو وہ وقت دور نہیں جب ایک بار پھر ہم ایک لانگ لاکڈاؤن کے لئے جانا پڑے گا دیکھیں کشمیر کی بات کریں گے تو ہم نے ایک سروے کیا تھا لگاتار جو سرکار ہے وہ لوگوں تک یہ بات پہنچ جا رہی ہے کہ کووڈ کیا ہے اب لوگ بھی تقریباً ایک سال سے کووڈ پر ریسرچ کر چکے ہیں لوگوں کو بھی یہ خود معلوم ہے کہ کووڈ سے کیا ہو سکتا ہے کووڈ کے کیسی بیماری ہے ویکسینیشن کرانے کے لئے ایڈمیسیشن لگاتار بول رہے ہیں تو ویکسینیشن کرائیے اب فرس سے جو اٹھارہ سال سے زیادہ ہے وہ بھی ویکسینیشن کرا سکتے ہیں اور ابھی فورٹی فائی ویئر سے زیادہ جو ہے وہ ویکسینیشن کرا رہے ہیں اور ابھی تک ویکسینیشن کا کوئی سائی ڈفیکٹ ہمارے کشمیر میں نہیں دیکھا گیا ہے لیکن اتنی ایویرنس کرنے کے بعد بھی اتنا پرچار کرنے کے بعد بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہو جاتے ہیں لیکن ان کو کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے ان کو صحیح رستہ دکھانے کی ضرورت ہے دیکھئے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جب ہمارے کشمیر میں آرٹیکل ایبرگیٹ کیا گیا اس کے بعد اس کے فوراں بعد ہی کوویڈ کا کہہ پوری دنیا میں برپا ہوا اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پریویٹ ایمپلائیز ہیں جن کو اپنی نوکری سے بھی ہاتھ دونا پڑا اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اچھا خاص بزنس کر رہے تھے ان کو اپنا بزنس بند کرنا پڑا جو پچھلی بار سرکار نے ایک اچھی بات کہی کہ لوگ ڈاؤن ہمارا فائنجل سلوشن ہے ہمارے کشمیر کی اکانومی کو بھی دیکھنا ہے کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن دن کو کماتے ہیں شام کو کھاتے ہیں تو ہمیں ان کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے لیکن اگر لوگ اسی طرح سے لا پرواہ ہوئے لوگ اسی طرح سے ایسے لوپیز کو فالو نہیں کرتے ہوئے دیکھے گئے لوگ ماسک نہیں لگائیں گے لوگ انیسیسری گھروں سے باہر نکلیں گے لوگ گیدرنگ کریں گے تو وہ وہ دن دور نہیں جب ایک بار فیم ہمیں لانگ لوگ ڈاؤن کے لیے جانا پڑے گا ایک بار پھر ہمیں گھروں میں بیٹھنا پڑے گا اور ایک بار پھر ہمیں انہی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑے گا جو پچھلے سال ہم نے دیکھی اب لوگوں سے بھی گزارش یہ ہے جو ایڈمیسٹیشن نے ایس اوپیز فالو کرنے کے حوالے سے بات کی ہے ماسک لگائیے سوشل ڈسٹنسنگ رکھیں فزکل ڈسٹنسنگ رکھیں انیسیسری گھروں سے باہر مت نکلیں انیسیسری کراؤڈز میں مت کیجئے آج کا یہ جو کرفیو ہے لیکن سنڈے میں ایک اچھی چیز اس سے دیکھنے کو ملی ہمارے کشمیر میں سرینگر میں ایک سنڈے مارکٹ لگا کرتا تھا اور یہ لالچوک کا جو ایریا ابھی ہے یہاں پہ بھی کافی رش ہوتا تھا سنڈے مارکٹ میں وہ آج نہیں لگا لوگ کافی جب اس مارکٹ میں جاتے تھے کافی بیڈ ہوتی تھے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ویڈاوٹ ماسک گوم رہے تھے اور کیا پتہ اس ویڈاوٹ ماسک والے لوگوں میں کون سے ایسے ہوں گے جو انفیکٹڈ ہوگی جو باقی لوگوں کو بھی انفیکٹڈ کر سکتے ہیں سنڈے کا دن ہے اور آج موسم بھی سوہانہ ہے موسم بھی اچھا ہے تو لوگ باغوں کا رکھ کریں گے جیسے آپ نے پچھلی بار دیکھا جو ٹویلپ گارڈن پہ کافی بات چلی جو باداماری پہ بات چلی اور بہت سارے ایسے گارڈنز ہیں جب لوگ اتوار کا ویڈ کرتے ہیں اور اتوار کا ان گارڈنز کا رکھ کرتے ہیں تو آج سنڈے کے دن وہ باق بھی بند رہے تو ایک اچھی خبر یہ ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ گروہ میں بیٹھے ہیں اور لوگ گروہ سے باہر نہیں نکل رہے ہیں اور آج بھی لیکن ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آج بھی انیسیسری سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ سڑک پہ کیا کر رہے ہیں ہم ایسے ہی گھوم رہے ہیں ایک بار پھر دونوں طرف سے مگزارش کرتے ہیں ایڈنسٹیشن بھی جو ایس اوپیز فالو کرنے کے حوالے سے بات کر رہی ہے اس کو صحیح سے حملائے اس کو سٹرکٹلی فالو کروائے اور جو لوگ ہیں وہ بھی ایس اوپیز کو صحیح سے فالو کریں ماسک لگائے سوشل ڈسنسن کریں تب ہی ہم بہت جلد کووڈ فری کہلا سکتے ہیں لیکن ورنہ وہ دن دور نہیں اگر ہم نے ان ٹرو ٹوکول گائیڈ لائنز ایس اوپیز کو فالو نہیں کیا اسی طرح سے لا پروہی برتی تو وہ دن دور نہیں جب ایک بار پھر ہمیں لانگ لوگ ڈاؤن کے لیے جانا پڑے گا کیامرمن فیصل ملک کے ساتھ ارشد ڈار انفوکس نیوز کشمیر